سرو پرثم ایول ایک ہی پربو تھا اس کا نام کبیر ہے واسطوی نام اس پرماتما کا کبیر ہے وہ انامی لوگ میں اکیہ لوگ میں رہتا تھا اور وہیں پر ہم سب جیو اسی پرمیشور کبیر میں سمائے ہوئے تھے اس کے بعد اس پرماتما نے سویم پرگٹ ہو کے ارثات اپنے اس انامی لوگ میں سویم ہی تین نیچے کے لوگوں کی اور رچنا کی اگم لوگ پھر الک لوگ اور نیچے کا ست لوگ پھر ست لوگ میں آکر کے اس پرمیشور نے انے رچنا کی سرو پرثم ایک سبت سے سولہ دویپوں کی رچنا کی اس کے بعد سولہ سبت پھر اچارن کیے ان سے اپنے سولہ پوتروں کا نربان کیا ان کی سبت سے اتفتی کی وچن سے اور ان کو ان سولہ دویپوں میں رہنے کی آگیا دی ان میں سے ایک پوتر اچنت کو اس ست پرس نے کیونکہ ست لوگ میں اپماتمک نام اسی کبیر پرمیشور کا ست پرس نی اکسر پرس پرم اکسر پرس سبت شروپی رام اکال مورت پورن برم یہ ان کے اپماتمک نام ہے اور واسطویک نام اس پرمیشور کا کبیر ہے ست لوگ کے اندر ست پرس نے اپنے پوتر اچنت سے کہا کہ آپ یہاں کی انیش رشتی رچنا کو کرو میری سکتی تھے اچنت نے اپنی سب سکتی سے اکسر پرس پر برم کی اتفتی کی اور اسے کہا کہ میرا سہیوگ دو یہاں ست لوگ میں انیش رشتی رچنا کرنے کا موسیقی